السلام علیکم اوشین کہانی سنٹر پر خوش آمدید آج ایک نئی دلچسپ اور سبقاموز کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی کہانی کا نام ہے جھبڑالو بلی ایک دن جنگل کا بادشاہ اپنے وزیر چیتے کے ساتھ ریاست کی سیر کے لئے روانہ ہوا راستے میں وزیر نے جنگل کے حالات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا بادشاہ سلامت آپ کی حکومت سے ہر کوئی خوش ہے سارے جانور امن اور سکون سے رہتے ہیں لیکن ایک بلی ہے جو سب کے ساتھ لڑتی رہتی ہے اسی وجہ سے سب اسے جھبڑالو بلی کرتے ہیں ہم کسی کو بھی اپنے جنگل میں فساد کھلانے کی اجازت نہیں دے سکتے اسے ضرور سبق سکھیں گے شیر نے جواب دیا وزیر بولا جناب وہ بری گصے والی اور بدتمیز ہے کہیں آپ کی بے ازتی نہ کر دے تم پرشان نہ ہو جیسا شکار ویسا جال شیر نے کہا شیر اور چیتا دونوں جنگل میں گھونتا رہے یہوں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا بادشاہ نے گھنے درفتوں کے پاس سستانے کا ارادہ کیا شیر درفتوں کے سائے میں لیٹا آرام کر رہا تھا کہ اوپر سے ایک ہڈی اس کے سر پر گری شیر نے گصے سے اوپر دیکھا تو ایک شاخ پر موٹی سی ایک بلی بیٹھی نظر آئی جو بڑے مزے سے گوشت چبا رہی تھی اور ہڈی نیچے فینک رہی تھی شیر نے اشارے سے وزیر کو بلا کر اس بلی کے بارے میں پوچھا وزیر نے بلی کی طرف دیکھا تو پہچان لیا اور کہنا لگا حضور می نے سبا جس جھگڑالو بلی کے بارے میں بتایا تھا یہ وہی ہے شیر نے وزیر سے کہا بلی کو ہمارے سامنے پیش کرو وزیر بلی سے مخاطب ہو کر بولا فالا نیچے آؤ بادشاہ سلامت کو تم سے ضروری بات کرنی ہے وزیر کو جس کا ڈر تھا وہی ہوا بلی چیف کر بولی مجھے فالا کیوں کہا ابھی میری عمر ہی کیا ہے اپنے لفظ واپس لو شیر سمجھ گیا کہ وزیر سچ ہی کہہ رہا تھا یہ تو واقعی جھگڑالو بلی ہے اس نے وزیر کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود پیار سے کہنا لگا محترمہ میرا وزیر تو جاہل ہے اس کی طرف سے میں معافی چاہتا ہوں ذرا نیچے آئی ہے ایک حکومتی معاملے میں آپ سے مشاورت کرنی ہے بلی منہ چڑھاتے بولی اچھا معاف کیا بولو کیا مشورہ چاہے شیر نے بڑے پیار سے کہا تم ایک لائق فائق بلی ہو پورا جنگل میں تمہاری سمجھداری اور دانشمندی کے چرچے ہیں لہذا میں چاہتا ہوں کہ تم ہی اپنا وزیر بنا لوں یہ سنتے ہی موجودہ وزیر کے تو کان کھڑے ہو گئے اور وہ حیرت سے شیر کو دیکھنے لگا مگر شیر نے ہنکھا سے اشارہ کرتے ہوئے تسلی دی دوسری جانب وزارت کی پیشکش سن کے بلی تو پھولے نہ سمائی خوشی خوشی چھلانگ لگا کر درخت سے نیچے اتر آئی اور شیر کے قریب آ کر خوشی سے بولی بادشاہ سلامت مجھے قبول ہے لیکن شیر نے ایسا زوردار پنجہ مارا کہ بلی ارتی ہوئی درخت سے ٹکرائی بلی نے اٹھ کر بھاگنا چاہا مگر ناکام رہی شیر نے فوراں اسے گرفتر کرنے کا حکم دیا مقدمہ چلا اور بلی کو اپنے کیے کی سزا مل گئی اس کے بعد بلی نے سب سے معافی مانگی اور کبھی کسی کو پریشان نہ کیا مانگی اور کبھی کسی کو پریشان نہ کیا